سس پی صاحب آپ کیوں سوئے بیٹھے ہو آپ تو پرتکش کو پرمان کی کیا بچ سکتا ہے آپ کیوں نہیں 384 رنگداری کا معاملہ قائم کرتے ایسی ہے نا اس کمپنی میں 33% میں ہمارا حصہ ہے پہلے جو چلتا آ رہا ہے بدائک جیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس مندہ لڑکے آگئے انہوں نے لیور والوں کو مار مار کے بھگا دیا وہاں سے اور ٹرک والے کو بتا دیا کہ تم تب تک مال نہیں اٹھا ہوگا جب تک تم بدائک سے بات کرلو یا پھر کرن سے بات کرلو لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز ڈمپ ہو گئی وہ جہاں چراز نیتک دواب میں بھارتی جنتا پائٹی کے پورو جلا اپاد دکش جو ان کے قریبی ہیں ان کے دورہ اس کام کا خلاصہ گیا گیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کرن بلک کو جانتا ہوں اس کا نمبر میرے پاس تھا میں نے اس کو کھون کر لیا تو اس نے کہا جیے تو بدائک جی کا اس میں حصہ ہے اس میں جو کوئی کام کرے گا مجھے 33% سے یہ تو اتنے بے پھر میں نے اس کو مل کے بات کری تو وہ کہا 33% بدائک جی کا دوگے تب ہی کام کروگے ورنہ چاہے کوئی کام کرے گا 30% دے گا دے گا دم سنگھ نکر جنپت کے ایک بی جے پی نیتا کی ایک کاروباری اور ہسٹری سیٹر کے ساتھ باتچیت کا آڈیو وائرل ہونے کے بعد رائنیتی گلیاروں میں ہڑکا مچا ہوا ہے کیونکہ بھاچپا نیتا کھولے طور پر بدائک کے نام پر 33% کی وصولی یعنی کہ مانگ کرتا دکھائی دے رہا ہے اس بھاچپا نیتا کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی کام کرنا ہوگا تو آپ کو 33% بی جے پی بدائک کو دینا ہی پڑے گا آڈیو وائرل ہونے کے بعد سچائی جاننے کے لیے خبر پرطال کی ٹیم راجے سنگھ سے ملی جہاں راجے سنگھ نے پورے معاملے پر کھلاسہ کیا میں اس پورے معاملے میں وائرل اوڈیو پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد آرو پرتیارو بھی سنوائیں گے ایسی ہے نا اس کمپنی میں 33% میں ہمارا حصہ ہے پہلے جو چلتا آ رہا ہے مون مون کے ساتھ اگر نہیں اب اب یہ پاون پاون بھی بیچ میں تھا پہلے تو اب یہ پاون کہہ رہا ہے کہ میں پورے کا پورا لوگنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو تو 33% کے 33% کے 33% ہمارے ہیں ٹھیک ہے نہیں جو کام پہلے چل رہا ہے آج سے پہلے وہ ہمارا گننوں ہے جو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے نہیں تو اب آج ہمیں پتہ لگا کہ بھی ایسے ایسے کہانی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ابھی پاون کو اسی لیے بولا ہے میں نے کہا پاون آبی بھی ہمارا تو اتنا جو چل رہا ہمارا تو ہے ہی ہے وہ تو رہے گئی رہے گا اس میں تو کوئی قینت برنتو ہے نہیں اور دوسری ہمارے بات رہی لڑکے لوڑکوں والی وہ ہمارا کوئی میٹر نہیں ہے ہم لڑکے کیوں بھیجیں گے یار کہیں کہیں پہ لڑکے ہم کیوں جائیں گے تو میں خود جاؤں اسی لیے تو میں نے ابھی پھون کیا پاون کو وہ کہہ رہا تھا تمہارے پاس بیٹھا ہوں میں نے اسی لیے پھون کیا مل مجھے ہمارا تو وہی ہے کہ 33% جو چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا کام جائے کوئی گھر ہے اس میں چل رہا ہے تو 33% رہے گا نہیں یہ تو بتاؤ یار اور ایک موہن کا 33% 33% ہمارے مطلب ہمارا ہے اب اس کو آگے کر رکھا ہے پیچھے تو ہم ہی ہیں صاحب ٹھیک ہے نہیں اور سارا پوش بیدائک جی کے سنگیان میں ایسا ہے کوئی یشو نہیں ہے کوئی اس میں ٹھیک ہے نہیں یہ ہے تو اسی لیے میں پھون کو بلا رہا ہوں کمپنی سے آپ کسی کا اکھلے ہوا کس کا یا تمہارا ابھی بھی ساتھ مہیں ہے یار ابھی تک تو ساتھ مہیں تھا آج ہی تو یہ یہ کہانی آ رہی ہے کہ ابھی کسی نے کہا کہہ رجیش کا اس میں ہے میں کہہ رجیش کا ہے تو میں بات کرلوں گا کوئی دکھت والی بات تھوڑا ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا تو تیتیس پرسنٹ جو ہے وہ تیتیس پرسنٹ ہے اس میں ٹھیک ہے نہیں یہ اسی لیے میں نے اس کو بلایا اپنا پھون کو ٹھیک ہے نہیں میں بھی ایک بات کر کے پھر بات کرتا ہوں تمہارا کو ٹھیک ہے ہے کہ ہمارے چلا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے کوئی دکھت کمپنی میں کبار کا ٹینڈر ہوا اس نے مجھے تھوک میں بھکرے کر دیا کہ جتنا اٹھاؤ گے اتنا مجھے پیسے پاپس دے دوگے مال کے بدلے میں تو میں سویرے کو میں نے اپنے متر اپنے سایوگی کے ساتھ ٹرک بھیجا اور لیور بھیجی تو وہاں دس مندہ لڑکے آگے انہوں نے لیور والوں کو مار مار کے بھگا دیا وہاں سے ٹرک والے کو بتا دیا کہ تم تب تک مال نہیں اٹھاؤ گے جب تک تم بدہیک سے بات کرلو یا پھر کرن سے بات کرلو تو وہاں سے میرے سایوگی کا پھون آیا تو میں کرن بھر کو جانتا ہوں اس کا نمبر میرے پاس تھا میں نے اس کو پھون کر لیا تو اس نے گا جی یہ تو بدہیک جی کا اس میں حصہ ہے اس میں جو کوئی کام کرے گا مجھے 33% چیئے تو اتنے بھی پھر میں نے اس کو مل کے بات کری تو وہ کہا 33% بدہیک جی کا دھو گے تب ہی کام کرو گے برنہ چاہے کب کوئی کام کرے گا 30% دے گا دے گا تو میں نے پھر وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ ان کے کرنے کے ساتھ سے تو میں چوری کرتا چوری کر کے ان کو دیتا تو 33% ایک نمبر میں تو میں خود نہیں کما پاتا تھا تو انہیں کیسے دیتا تو انہیں کام چھوڑ لیا مطلب کام کوئی بھی لے پیسہ کوئی بھی لگا ہے 33% ان کو بدہیک کو چاہیے چاہیے اچھا جی بدہیکے گھوم رہے ہیں وہ یہی بسولی کرتے رہتے ہیں اور وہ ہی مجھ سے کر رہا انہوں نے تو میں چوری کرنی پڑتی تو چوری میں نے کرنے اور میں کام چھوڑ گیا گیا کام انہوں نے لے لیا اپنے دوبارے سے تو کیا صرف یہ اسی کمپنی میں ہا لیا اور بھی کمپنیوں میں سارے کمپنیوں میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جس میں چوری ہوتی ہو اور یہ اس میں بدہیکہ ہسر نہ ہو اور کوئی بھی چوری کرے گا یا کوئی کام لے گا تو بدہیکہ کو اس میں بسولی کرتے پڑے گا دے گا دے گا دے گا میں نے بدہیکہ کو یہ کام نہیں کرسکتا نہیں نہیں کرسکتا وہ جی ایسٹی بھیجے گا پولیس بھیجے گا اور کچھ نہ کچھ تو روگ پورا سرگاری بسیندر کا دور پیو کرتے ہیں رجی اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات ہے یا ابھی بنے ہیں نہیں مجھلت تو لگتا ہے سائد ابھی سے ہی اس طرح کے نیا ایک چلن سرو ہو گیا جو بدہیکہ کو بھی اپنی کمائی میں سے بسولی دینی پڑتی ہے دیکھیں چناوی سمر میں جب میں کودہ تھا دو جار بائیس میں تو میں نے کہا تھا یہاں کی جنتہ کو اگاہ کیا تھا ادھوک پتیوں کو پونجی پتیوں کو یہاں کے رہنماؤں کو میں نے افغت کرایا تھا اسٹ انڈیا کمپنی آنے والی ہے جو لوٹ پارٹ مچائے گی واسطوک جن پرتنیدی کا مددب کیا ہے ہم صبح چھے بجے سے لے کر رات کے ایک بجے تک کام کرتے تھے لیکن آج صرف ایک سوطری کار کم ہو رہا ہے ویدہان سبا میں کس پرکار سے آدمی کو بلیک مل کر کے پیسہ ارجط کیا جائے اس میں کچھ پولیس کے عدیکاری بھی ملے ہوں اور کس پرکار سے پیسے کی بندرباٹ ہو رہی ہے یہ پہلے بھی بہت سارے نمونے میں نے پیچ کیے تھے اور آج وہی لوگ جو پہلے سڑگول میں پیسوں کی بندرباٹ کرتے تھے آج وہ ہل دوانی جیل میں بیٹھے ہوں میں اب نئے سیرے سے کسی کو سڑگول کا چار دیا ہے اور پھر سے وصولی اس کریپ کے کام میں مین پاور سپلائی کے کام میں یہ جندگی میں ہم لوگوں نے یہ کام کبھی نہیں کیے آج تک جیون میں کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا کہ مین پاور سپلائی میں اس کریپ میں کسی ادیوک پتی کا راج کمار ٹھکرال نے شوزن کیا ہو لیکن آج جمران وصولی ہو رہی ہے یہ آڈیو بتا رہا ہے 33 پرتیشہ تیسرا حصہ ویدھائی جی کا رکھا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کون وقتی کیسا ہے لیکن یہ ان کے موں سے بخان ہو رہا ہے یہ اپنے ویدھائی کا حصہ بتا رہے ہیں وہ کام جو پہلے جیل میں بند اپرادی کرتے تھے آج کھلے عام یہاں جنمانس یہاں وہ لوگ کر رہے ہیں جو سماج کے نام پر واسطہ میں کلنک ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے الٹ رہنا چاہیے جو پیسے کی وصولی کرتا ہے ایک بچارہ وہ وکی آوجا گورب آوجا تھا جس پر راجلتک دواب میں یہاں کے ایسے سپی نے تین سو اٹھاسی رنگ داری کا مقدمہ قائم کر دیا ایسے سپی صاحب آپ کیوں سوئے بیٹھے ہو آپ تو پرتیکش کو پرمان کی کیا بچ سکتا ہے آپ کیوں نہیں تین سو اٹھ چوراسی رنگ داری کا معاملہ قائم کرتے یہ تو سیدھی سیدھی رنگ داری ہے کوئی ویکتی سماج میں سڈگل میں ایمان داری سے اسکریپ کا کام بھی نہیں کر سکتا مین پاور سپلائی کا کام نہیں کر سکتا سامانے طریقے سے لوگ جیون جینا چاہتے ہیں لیکن یہاں کے نیتا جو جبردستی پیسوں کی وصولی میں لگے ہوئے ہیں وہ دیوگ پتیوں کا شوشن کر رہے ہیں کبھی سیدھگل میں راج کمار ٹھکال کو دیکھا آس تک انہیں میں دس ورشوں میں ایمان لے رہا اور دس ورشوں میں میں دس بار بھی سیدھگل کے اندر میں نے پاؤں نہیں رکھا ہوگا یہ مین پاور اور جو اس کی وصولی ہے اسکریپ کے سممند میں وصولی یہ پرتم دستیا پہلے بھی کئی بار ثابت ہو چکا ہے بند پڑی سیدھگل کی بند پڑی اکائیوں میں اسکریپ کی چوری کون کروارا تھا اس کا بھی کھلاسہ ہوا کس ویکتی نے لائٹ فیکٹری سے پندرہ کروڑ روپے کی چوری کی میں نے کھلاسہ کیا کون ویکتی آپ کے میڈیکل کالیج سے سریعہ کی چوری کر کے لے گیا کروڑ روپے کا سریعہ کاٹ کے لے گیا اور پرشاہشن آنکھیں موندے بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ میڈیکل پرشاہشن ہو چاہے پولیس پرشاہشن ہو سب لوگ دھرتراست کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جانچ مجھے یاد آ رہا ہے اودم سینگر کی پولیس پر وشواس نہ کر کے وہ جانچ نینیتال پولیس کو دی گئی تھی لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز ڈمپ ہو گئی وہ جانچ رازنیتک دواب میں کن لوگوں نے سکریعہ کی چوری کی کون سریعہ کاٹ کے لے گیا اور آج انہی کے لوگوں کے طورہ کھلا سک کیا گیا 33% ویدھائک کے نام پر یہ آوید وصولی اب تو آنکھیں کھول لو اب تو پولیس کیوں آنکھیں موندنے کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں میں تو یہاں کے جنمانت سے کہنا چاہتا ہوں راجکمار ٹھکرال جو صبح سہبہ اس سے لے کے رات کے ایک بہی تک کام کرتا تھا جس پر ایک بھی ماتھے پر کلنگ کا ٹھکا نہیں آج وہ ویدھائک تو نہیں ہے لیکن آپ کو اگہ کر رہا ہوں جس جن پرتینیدی کو کمان سوپی ہے وہ جن پرتینیدی کس کام میں لگا ہوا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پورو جلا اپاد دکش جو ان کے قریبی ہیں ان کے دوارہ اس کام کا خلاصہ گیا گیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے اب تو ساو دھن ہو جاؤ